مولانا پیر ظلفکار احمد نقشبندی آپ کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی کا اہم کردار ہے آپ نے انیس سو سٹھ سٹھ میں میٹرک جبکہ انیس سو اکتر میں بنجاب یونیورسٹی سے بی ایس کیا انیس سو چھہتر میں الیکٹریکل انجیننگ میں بی ایس کیا اور لمس یونیورسٹی سے انیس سو اکاون میں ہیومن ریسورس منجمنٹ کورس مکمل کیا غیر نسابی سرگرمیوں میں آپ سکول میں سکاٹ جمناسٹک، کرکٹ، فوٹبال اور تیراکی کے ماہر رہے اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اب دینی تعلیم سے بھی مالا مال ہیں آپ حافظ قرآن بھی ہیں جبکہ دورہ حدیث کی احزازی ڈکری جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے حاصل کی انیورسٹی سے انجیننگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ پاکستان کے ایک مشہور سنتی ادارے میں انجینئر کے عوضے پر فائز ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے جنرل مینجر بنے چالیس سال کی عمر میں اسی پوزیشن سے استیفہ دے کر اپنی زندگی کو دین کی تجدید اور اشاعت کی خاطر وقت کر دیا انیس سو تریاسی میں آپ کو حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کی جانب سے خلافت ملی آپ کی شادی حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی جن سے آپ کے دو صاحبزادے ہیں جن میں مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی اور مولانا پیر صف اللہ نقشبندی شامل ہیں آپ کی آواز میں قدرتی طور پر حلاوت پائی جاتی ہے آپ ناسیحانہ اور مشفکانہ انداز میں بات کرتے ہیں آپ کا انداز بیان شیری برکشش پر اثر اور موقع محل کے مطابق ہوتا ہے آپ کے بیانات نصیحت بشکل وسیحت ہوا کرتے ہیں جو اصلاح و تربیت پر مشتمل ہوتے ہیں آپ کے بیان میں تین کا درد اور غم اتنا ہوتا ہے کہ بہت سے بیانات میں سامین رو پڑتے ہیں آپ کی شخصیت انداز بیان اور سب سے بڑھ کر آپ کے درد برے الفاظ سن کر سامین کناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں آپ پر اتباع سنت کا اس قدر غلبہ رہتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل میں سنت کو پیشے نظر رکھتے ہیں آپ کی جاذبے نظر شخصیت کو ذکراللہ کے انوارات نے کویا کوسرو تسنیم سے دھو دیا ہے آپ اب تک تقریباً ستر ممالک میں دین کی دعوت کا پیغام لے کر جا چکے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑا اور لاکھوں لوگوں کو سچی توبہ تائب ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ان ممالک میں سعودی عرب سنگاپور تھائیلینڈ مصر بھارت ملیشیا انڈونیشیا نیپال بنگلہ دیش سویڈن آسٹریلیا ڈینمارک فرانس امریکہ کی بائیس ریاستی روس کی نو ریاستیں فنلینڈ افغانستان ترکی ہنگری برطانیا ٹٹلی جرمنی نوروے اور ساؤت افریقہ کے علاوہ دوسرے ممالک شامل ہیں آپ اردو کے علاوہ عربی اور انگریزی میں بھی بیانات کرتے ہیں آپ کی شدید محبتِ الہی کامل اتباعِ سنت اور شریعت پر استقامت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہزاروں علماء کرام اور طلبہِ دین آپ کے حلقہِ ارادت میں شامل ہیں آپ کو سننے والوں میں ایک بڑی تعداد بھارت سے تعلق رکھتی ہے بھارت کی رپورٹس کے مطابق دو حضرات اس سے پہلے گزرے ہیں جنہوں نے پورے بھارت پر اثرات ڈالے ان میں ایک حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہیں اور اب مولانا پیر ظرفکار احمد نقشبندی ہیں جن کو اللہ نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلنے کا سبب بنایا ہے آپ متعلقین کو رسمی رواجی پیروں کی طرح صرف دعائیں ہی نہیں دیتے بلکہ ان کو تعلیم و تربیت، علم و آقاہی، حکمت و عرفان کی دولت سے بھی نوازتے ہیں آپ کے بیانات کی طرح آپ کی کتابیں بھی مقبول ہیں جن میں عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات حبیب، تصوف و سلوک، باعدب، با نصیب، وقتبات فقیر، خطبات فقیر، موت کی تیاری خواتین کے تربیتی بیانات، نماز کے اسرار و رموس، رہے سلامت تمہاری نسبت قرآن مجید کے عدبی اسرار و رموس، حیاء و پاکتامنی، سکون دل اور سکون خانہ اولاد کی تربیت، خواتین اسلام کے کارنامے، سوہ حرم شامل ہیں آپ نے انیس سو چوراسی میں دار العلوم جھنگ قائم کیا جبکہ انیس سو چھاسی میں خواتین کے لیے جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام کیا جس کی پرنسپل آپ کی اہلیہ ہیں جھنگ میں ایک بڑے منصوبے کی بنیاد رکھی جسے مہد الفقیر الاسلامی کا نام دیا گیا اس میں اس وقت درس نظامی، تخصص الفقہ، دال رفتہ، مسجد اور دیگر شعباجات قائم ہیں آس اکیڈمی کے نام سے لاہور میں ایک خالص دینی اور تربیتی ادارہ آپ کے خلیفہ مجاز مولانا شاہد عویس کی زیر نگرانی دینی اور تعلیمی خدمات انصر انجام دے رہا ہے اس کے علاوہ جامعہ عائشہ اکیڈمی لاہور مدرسہ تعلیم الاسلام فیصل آباد جامعہ اصلاح البنات اسلام آباد مولانا پیر ظلفکار احمد نکشبندی کی زیر سرپرستی قائم ہیں مکتبت الفقیر کے نام سے انیس سو نینانوے میں کتب کی اشاعت کا ادارہ قائم کیا جس کے سیل سینٹر مختلف ممالک اور شہروں میں موجود ہیں جس سے لاکھوں کتابوں کی اشاعت ہو چکی ہے آپ نے پوری دنیا میں تقریباً ڈیڑھ سو خلفہ کرام کو اجازت اور خلافت کی ذمہ داری سوپی ہے آپ کے خلفہ میں آپ کے دونوں صاحبزادوں مولانا پیر حبیب اللہ نکشبندی اور مولانا پیر سیف اللہ نکشبندی کراچی سے مفتی ابو البابا شاہ منصور بھارت سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نوانی کراچی سے مولانا شیخ عظر اکبال سوٹ افریقہ سے مولانا امام شامل لاہور سے مولانا ڈاکٹر شاہد عویس چکوال سے مولانا عبدالکدوس اور مظفرہ باد ازاد کشمیر سے مولانا مفتی غلام رسول شامل ہیں میسیش ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور عمل کے پیغام کو کھلانے میں ہماری مدد کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے آپ کا اپنا میسیش ٹی وی